الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَزَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَزَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُ اللَّهِ يَا أُلِلْأَلْبَابُ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَرَ اللَّهُ إِلَئِكُمْ ذِكَرًا پھر اپنے کام کی سزا ان لوگوں نے چکھی اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا اللہ نے ان کے لئے عذابِ شدید تیار کر رکھا ہے تو اگر والو اللہ سے ڈرو جو ایمان والے ہو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ چیز نازل کی ہے جو سراسر نصیحت ہے آج ہماری سورہ اطولاق کی آیم مبارکہ نمبر دس ٹین تک کی دلاوت و ترجمہ کا شرم نصیب ہوا سامین ہماری ایک افترگو کلچر رہی تھی کہ رب زلجلال نے اشارت فرمایا کہ کتنی بستیاں تھی جنہوں نے نافرمانی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شدت والے عذاب کے ساتھ ان کا محاصبہ فرمایا اس کے بعد اسی کل والے درس مبارک کا تسلسل آگے اس آیم مبارکہ میں اشارت فرمایا گیا کہ پھر ان کے جو کام تھے اور ان کے جو معاملات تھے اور ان کے جو برے آمال تھے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اور اس برائی کا بدلہ انہیں چکھنا پڑا سزا کی صورت میں عذاب کی صورت میں اور ان کا جو انجام تھا وہ انتہائی برا ہوا اب ظاہر ہے یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی ہی ہوا کرتا ہے اور جزا و سیدن سیدہ اور برائی کا بدلہ برائی ہی ہوا کرتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان گندم جو ہے اس کی کاش کرے اور اس میں سے چنے کی امید رکھے ایسا تو نہیں ہوتا جو انسان کاش کرتا ہے جو بیج بوتا ہے اس میں سے وہ ہی نکلے گا اب گویا ہمیں یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی ہے چند روزہ زندگی ہے بہت محدود زندگی ہے انتہائی مختصر سی زندگی ہے اور یہ والا وہ وقت جس کے اندر ہم سانسے لے رہے ہیں جس میں ہم موجود ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اب وہ وقت شروع ہو چکا ہے جو ہم عدیسوں میں پڑا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے اپنے اساتذہ اکرام سے کہ ایک وقت آئے گا کہ جناب جب سال جو ہیں وہ مہینوں میں گزر جائیں گے اور مہینے جو ہیں وہ ہفتوں کی شکل میں گزرتے چلے جائیں گے اور ہفتے دنوں میں اور دنیں گھنٹوں میں ایسے گزر جائیں گے انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس وقت وہی لمعہ اور وہی دور اور وہ زمانہ ہے جس میں ہم آج موجود ہیں کہ سال واقعی ماہ میں ایسے گزرتے ہوئے نظر آتے اور مہینے ایسے ہفتوں میں جا رہے ہیں ہر بندے کی زمان سے یہی لفظ سننے کو ملتا ہے کہ جناب وقت کا پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے ایک شخص نہیں ہر ایک آدمی یہی کہہ رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام جی زمانے کا ذکر فرمایا تھا وہ زمانہ تو آج ہوتا ہے جس کی حدیث پاک میں آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ جناب تم دیکھو گے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا اور بالکل وہی آلات ہے تو اس کا مطلب کیا ہے سرکار دوالہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ لمحہ تمہارے اوپر آ جائے تو فرمایا اپنے آمال کی درستی کا خیال کرنا اس لیے کہ اب تمہارا معاملہ بڑا قریب آ چکا ہے اور قیامت کے وہ لمحات قریب کی جانے پڑھ رہے ہیں اور اس پر بڑے بڑے ہمارے بزرگ اور صوفیہ اس بات کی گواہی دیت چکے ہیں کہ اب وہ لمحات جو ہیں ان کے ہم قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ظاہر ہے باقی تو علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کب یہ دنیا کا نظام سمیٹ دیا جائے گا یہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ اتنا ضرور ہے آیات اور حدیث کی روشنی میں کہ جس اس وقت کی جانب ہم نے بڑھنا ہے اس وقت کا آغاز ہو چکا ہے یہ بات ہے اس پر بہت سارے اہل علم اور اہل معرفت اور اہل دانش اس کی وہ بات بتا چکے ہیں کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھی جو آپ نے علامات بتائی تھی ان میں سے بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہو چکی ہیں حدیث کی روشنی میں بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ اس وقت ہو چکے ہیں اور اس میں ایک بڑی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا پر جو سود ہے اس کو لیگلائز کر دیا جائے گا سود کو قانونی تحفظ مل جائے گا اور اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ سود جو ہے اپنے اروج پر اس وقت سفر کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر کیا مسلم ملک کیا غیر مسلم ملک ہر ایک ملک کے اندر اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ وہ زمانہ اس کے آغاز کی ایک علامت یہ بھی ہو جائے گی کہ فرمایا اللہ عزو بللہ استغفراللہ کہ بے حیائی اور بے پردگی اتنی عام ہو جائے گی کہ جو لباس مد پہنا پسند نہیں کرتا وہ لباس عورتیں پہنا شروع کر دیں گے آج وہ زمانہ بھی ہمارے سامنے وہ لباس جو مرد پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اور واقعہ تر مردوں کو ایسا لباس کبھی پہنے ہوئے نہیں ریکھا گیا جو لباس عورتیں اس وقت پہنتی مرد وہ لباس میں نے مردوں کو وہ لباس پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور مردوں کو شرم آتی کہ یہ لباس ہم کیسے پہنے مرد ہو کر وہ لباس عورتیں مستقل طور پہ پہن کے بازاروں کی زند بنتی ہیں راستوں کی زند بنتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے فرمایا ابو علماء ایک ایسا ہوگا کہ فرمایا کہ عورتیں لباس میں تو ہوگی لیکن وہ ننگے پتن ہوگی اس وقت وہ بالکل وہی زبانہ ہمارے سامنے تو اس لیے ان تمام حدیث کی روشنی میں یہ بات تمام اہلوں نے لکھی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ اس زمانے کا آغاز تو ہو چکا ہے تو ظاہر ہے اب اس کے بعد کب وہ لمحے آئیں اور باقی کب نزول امام مہدی علیہ السلام ہو جائے اور عربوں کے جو حالات ہیں وہ جس انداز سے تبدیل ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں اور یہ ساری پشین گوئیاں آقا کریم علیہ السلام فرما چکے ہیں جن پشین گوئیوں سے اہلِ عرب اب گزر رہے ہیں یہ حالات ان سے گزر رہے ہیں اور ان میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ عربوں کی امارت کے بعد ان کی دولت مندی کے بعد ان کے حالات بگڑ جائیں گے اور پھر وہ واپسی میں اس حد تک چلے جائیں گے کہ جیسے وہ پہلے بھیڑ بکنیاں چرایا کرتے تھے وہ دوبارہ بھیڑ بکنیاں کی طرف آ جائیں گے اس وقت دنیا بتا رہی ہے دنیا کی آتاد و شمار بتا رہے ہیں کہ جو عرب ہیں ان کا خسارہ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے گاٹے کی جانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کے پاس ایک بڑی اہم چیز تھی تیل اب تیل کی جو کھپت ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے اس کی طلب بہت کم ہو رہی ہے کہ دنیا نے ایک نئی تقنیق دنیا میں متعارف ہو گئی نیا سسٹم آ گیا جس کو سولر سسٹم کہتے ہیں اس کے تحت اب تیل کی دن بہ دن جو طلب ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور عربیوں کے کیا حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ جس کنڈیشن میں اس وقت وہ جا چکے ہیں بہمینہ ساکی آئے ہیں اور پھر اس میں یہ کہا گیا تھا حدیث پاک میں کہ عربوں تک اس طرح کے ان میں لوگ آ جائیں گے کہ وہ اسلام اس سے دوری کا راستہ اختیار کرتے چلے جائیں گے اور پرسو ترسو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا نوائے وقت کے اندر ہی شاید وہ خبر چپی ہوئی تھی کہ تاریخ میں پہلی بار سعودی عربیہ میں اب غور کریں جہاں پر سینمے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ظاہر ہے مقدس شہر ہے پاک شہر ہے تو جناب وہاں پہ یہ ایک خبر لگی ہوئی نوائے وقت کے اخبار میں میں نے خود پڑھی کہ شاہ سلمان نے کہا کہ ان کے بیٹے محمد بن سلمان جس بطور ان کے فرما ربائے ہیں ان کا والد تو بہت بڑا ہو چکا ہے سارے کام تو وہ چلا رہے ہیں محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنی قوم کے لئے کچھ کرنے کے قابل ہوا ہوں اور قوم نے اس کو قبول کیا ہے کہ ایک فلم جو سینمے میں جس کا ڈسپلے ہوا ایک ہی دن میں نوے ہزار لوگوں نے اس کو دیکھا اس تغفر اللہ علیہ وسلم یہ مکہ مکرمہ کا جو ولی اہدر شاہ وہاں کا موجود ہے وہ یہ جملہ بوڑا ہے اور اس تغفر اللہ جب اس کا ڈسپلے کیا گیا آغاز کیا گیا اس کو ہم نے دیکھا ظاہر ہے یہ ساری جو ہیں دیکھنا علماء اس لئے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو بتانا اس پیشلی فیصلہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور سنے سنائے پر فیصلے اور فتوے نہیں ہوتے اس ساری جوزوں کو معاملات کو پروف کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے جب اس کا آغاز کیا گئر پہلی روز اس کی ابتدا ہوئی تو وہاں پر جو ننگی عورتوں نے اس فلم سازی کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا اس روز انتہائی دل دکھا کہ عرب میں بھی یہ ہونا تھا لیکن پھر جب حدیثوں کی جانب گئے اور پھر دوبارہ حدیث کی کتابوں کو کھولا اور دیکھا تو پھر یہ اندازہ ہوا کہ ہاں ہمارے نبی تو پہلے ہی یہ ساری باتیں بتا چکے ہیں اشارت فرما چکے ہیں تو لہذا سامنے ناظرین وقت بڑا کنسی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور وہ وقت بڑا قریب ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا وقت ہے اور جس کی جب موت آ جائے اس کی تو قیامت آ گئی کیونکہ اب تو اس کے یہ عمال کا سسلہ منکتے ہو گیا تو اس لیے ہم نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو اپنے لئے غریمت سمجھنا ہے ایک ایک دن کو ہم نے غریمت سمجھنا ہے شیطان انسان کو بڑا بہکاتا ہے شیطانی ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے ابھی بڑا وقت ہے یہ شیطان کی بات ہے شیطانی انسان میں یہ بات ڈالتا ہے کوئی نہیں ساری دنیا جو بڑا ہی کر رہی ہے تو نے بھی کر لی تو کیا ہو جائے گا یہ شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے یہ شیطانی ذہن میں بات ڈالتا ہے کوئی نہیں خیر ہے اللہ معاف کرنے والا ہے پرسو گیانی شریف کے درست قرآن میں نے یہ بات عرض کی تھی حضم عروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ بہت بڑی ہماقت ہوتی ہے رحمت کی امید کیا ہوتی ہے اور اچھائی کی امید یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک شاگرد محنت سے کام کرتا ہے اور اچھی تیاری کر کے جاتا ہے اور اچھی پرزنٹیشن دیتا ہے اپنے استاد کے سامنے کام کر کے جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب مجھے استاد کی شفت چاہیے ہوگی پھر استاد اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے کیوں کہتا ہے کام تو بچے نے سارا کیا ہے اس نے محنت تو کی ہے اب اگر اس میں کوئی کمی کوتا ہی رہ گئی ہے تو استاد کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں استاد تھبکی بھی دیتا ہے پیار بھی دیتا ہے بیٹے کوئی بات نہیں تو انہیں محنت کی ہے تو انہیں کام کیا ہے تو کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی ہے آئیں جا درست ہو جائے گی بالکل یہی معاملہ اللہ اور بندے کا بھی ہے کہ بندہ محنت کرے کام کرے اس کے راستے میں نیٹی کرے آگے اس میں کمی کو تاہی رہ جائے پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھے کہ کام جو تھا وہ کر دیا اب اللہ اپنی رحمت کے ساتھ باقی جو کمی ہے اس کو معاف فرما دے اور انسان عمل ہی نہ کرے انسان نافرمانی پر نافرمانی کیے جائے اور امید رکھے اس کی رحمت کی اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے اور یہی جہالت آج ہمارے معاشرے میں نوے پرسنٹ داخل ہو چکی کوئی ہمیں ہم انہیں عذابِ قبر کی بات سنا دیں ہم انہیں عمال کی بات کر دیں تو کہتا ہے یہ مولویوں کو مولوی ہمیں ڈرار رہا کے مار رہے ہیں مولوی پاغل ہیں یہ ہمیں کیا قرض ہے ہم نے کیا لینہ دینا ہے ہم تو اللہ کا جو قرآن اور پیغام ہے وہ سنا رہے ہیں ہم تو ترجمان ہیں کسی مولوی کا اپنا دین نہیں ہے کسی مبلغ اور امام کا اپنا دین نہیں ہے دین تو میرے اللہ کا ہے سبحان اللہ جو بھی عالم جہاں بیٹھا ہے جو بھی امام جہاں بیٹھا ہے جو تبلیغ کر رہا ہے جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی بات لوگوں کو سنا رہا ہے وہ تو ترجمان ہے وہ تو ترجمانی کر رہا ہے وہ تو آپ کو علم دے رہا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن کیا کیا رہا ہے اس سے بڑی اور کیا واضح بات ہے کہ ہمارے سامنے قرآن ہوتا ہے اور قرآن و حدیث ہم بیان کر رہے ہیں ہم کسی کی باتیں تو سنا نہیں دے اور اگر کوئی قرآن کی بات کو بھی کہے کہ یہ ان کی بات ہے تو اس سے بڑی جالت اور کیا ہو سکتی تو آگے شاہد فرمایا کہ آدھ اللہ لہم عذابا شدیدہ فرمایا جن لوگوں نے سستی کی کاہلی کی اور اپنے معاملات کو درست نہ کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے عذابا شدیدہ فتق اللہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یا اولیلالباب اگر تمہارے اندر کچھ اکل اور شعور ہے اللہ تعالی سے جتنا شخص زیادہ ڈرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اتنا زیادہ صاحب اکل ہیں صاحب علم اور صاحب اکل ہی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرنا ساہیے ہر معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرنا ساہیے اس لیے کہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے اِنَّ بَجْشَ رَبِّكَ لَشْدِیدَ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جب وہ پکڑ پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے انبیاء بھی اس کی بارگاہ میں گھاں پر رہے ہوتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں کیوں وہ ہے جو مالک وہ کسی کے پابان تو نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہے آگے فرمایا اللہ زین آمانو اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں تو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے پہلے اہم بات فرمائی لوگو اللہ سے ڈرو پھر فرمایا اللہ زین آمانو اے ایمان والو تمہیں تو اللہ سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے اس لیے کہ تمہیں کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایمان والو ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم نے اللہ کو وحدہ الاشریک مان لیا اپنا خالق کو مالک مان لیا اب ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہم نے جناب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانا ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی قد انزل اللہ علیکم ذکرہ اس کی وجہ کیا ہے تمہیں زیادہ کیوں ڈرنا چاہیے تمہیں زیادہ نیک کیوں ہونا چاہیے تمہیں ہر ہر معاملے میں اللہ کا خوف زیادہ کیوں کرنا چاہیے اس لیے کہ تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے ذکر اب ذکر کے بارے میں تین کال کیے گئے مفسرین کی طرف سے جو تفسیر میں لکھے ہیں ابھی میں بڑھ رہا تھا تین بات ہیں نمبر ایک آگیا ذکر سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے نمبر دو ذکر سے مراد یہ قرآن ہے نمبر تین ذکر سے مراد خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اب تینوں معنی درست ہے تینوں معنوں کا تعلق بڑا گہرا ہے جبریل بہمانہ ذکر اس لیے ہے کہ یہ سارا کلام لے کر کون آئے حضرت جبریل علیہ السلام کس پر لے کر آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور تیسری چیز قرآن ذکر ہے ذکر معنی بمانہ نصیحت یہ قرآن واقعی ہمارے لیے اس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے نصیحت ہے اور دنیا کے اندر کائنات کے اندر اس وقت اس سے بڑی نصیحت کوئی اور نہیں ہے کوئی اور اس سے بڑی نصیحت نہیں ہے ہر ایک چیز میں کمی کو تاہی رہ سکتی ہے لیکن یہ قرآن کس کا کلام ہے میرے اللہ کا کلام اور رب کا جب کلام ہو اس سے ہمیں اور بڑی کیا نصیحت جائیے کہ ہمیں نصیحت لینے کے لیے خود اللہ کا کلام موجود ہے ہمارے کرو ہمارے ممبر پہ ہمارے محرام میں ہمارے گھر میں ہمارے سامنے یہ ذکر موجود ہے اللہ فرماتا ایمان والو تمہیں تو زیادہ ڈرمنا چاہیے میری ذات سے اس لیے کہ میں نے تم پہ کرم فرمایا اور میں نے تو تمہیں اپنا ذکر بھی عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ اس ذکر جس کا ہم ذکر ابھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے ہمیں نصیحت اصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے اندر ہمیں غوتہ ذر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بیوی بچوں کو یہ نصیحت اور یہ انہیں ترغیب دینے کی توفیق دے کہ قرآن کو گھروں میں علماریوں میں بند کر کے لوگ کر کے ذرہ کے غلافوں میں بند کر کے بلکہ اسے غلافوں سے نکالیں اور اس کی تلاوت کریں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کو سیکھیں اور جو اس میں نصیحت میں ملتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کے ہنس خروع ہو جائیں اور کل قبر میں کامیاب ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں آمین وما علینا اللہ البلاہ بلکی موسیقی